موسیقی ایک نیا پیتا پر مشہر آپ نے ہمیں جیون اور سوان سے اس کے لئے بہت بہت دھرنواد کرتے ہیں پیتا اس اندر سے سمیں کے لئے اور پیتا جو آپ نے ہماری چندگی میں دیا آپ نے ہمارے پرانوں کی رچہ کی آپ نے ہماری دیکھ ریک کی آپ نے ہمارے گھر پریوار کو بچوں کو اور سبی کو آپ نے سرچ چھت رکھا ہمارے ہر ایک ماتا پیتا بھائی بہنوں کو آپ نے سبی کو سرچ چھت رکھا اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں آپ نے میرے پریبار کی مدد کی پتہ اس کے لئے بہت بہت دل سے آپ کو دھنواد کرتا ہوں میرے پی بھائی بینوں یدی آج آپ پرمیشر کو پہلے دھنواد کریے سر پرطم آپ کو پرمیشر کو دھنواد کرنا ہوگا تب ہی پرمیشر آپ کی پراتنہ کو گہنڈ کرے گا یدی آج آپ آسیس کو پانا چاہتے ہیں تو آج آپ کو اس ویڈیو کو چھوڑ کر کے نہیں جانا کیونکہ آج پرمیسر آپ کو آسیز دے گا آج آپ کے گھر میں برکت ہوگی آج آپ کے گھر میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پرمیسر پورا کرنے والا وہ خدا ہے یدی آج ہم پرمیسر کو سمیں دیتے ہیں تھوڑا سا سمیں دیتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں اپنے سمپوڑ مند سے یہوا پر یقین کرتے ہیں بلیپ کرتے ہیں بھاروسہ رکھتے ہیں تو ہماری ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ خدا ہے تو اسی لیے پرمیشور تک مہوچنے کا مارگ ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے وہ ہے پراتنہ اگر یدی ہم پراتنہ نہیں کریں گے یدی آج ہمارے پاس چوبیس گھنٹے میں اگر پرمیشور کو ہم نے ایک گھنٹے اگر صبح سام نہیں دیئے تو کیا ہم پرمیشور سے پراتنہ کرتے ہیں نہیں اپنے من سے یدی آج آپ کا من نہیں کرتا پراتنہ کرنے کے لیے تو آپ کو کرنے کیا سکتا نہیں ہے میں آپ سبھی لوگوں سے پہلے ہی نویدن یا آپ سے ریکویس کر دیتا ہوں کہ یدی آج آپ کا من نہیں کرتا پراتنہ کرنے کے لیے پریئر کرنے کے لیے تو پلیچ آپ بند کر سکتے ہیں یدی جن مسیح بھائی بینوں کا من کرتا نہیں ہمیں پراتنہ کرنا چاہیے ہمیں پربو سے جڑنا چاہیے ہمیں بلیپ کرنا چاہیے ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے اس خدا پر جس نے سنسار اور پدبی کی رچنا کی جنہیں پرمیسر آج آپ کو سنبھال کر رکھتا ہے میں جانتا ہوں کہ ہر ایک مسیح بھائی بین کی جین میں دکھ ہے تکلیف ہے پرابلم ہے دکھتے سب کی لائف میں ہوتی ہیں لیکن آپ کو اپنے قدم جو ہے آگے بڑھانا ہے پیچھے نہیں کرنا ہے اس بات کو یقین رکھنا کہ وہ سرو سکتیمان جو پریمی پرمیسر ہے وہ سب سے پیار کرتا ہے سب سے پریم رکھتا ہے آپ کے گھر سے آپ کے بچوں سے آپ کے بزینس سے آپ کے جوپ کہ آپ کے ہر ایک پرکار کی پرابلم کو دیکھنے والا وہ خودہ ہے پہلے آپ کو وچن کو دھیان پور وقت دیکھنا چاہیے سیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے پراتھ نہ کرتے وقت پہلے آپ کو اس سے پہلے آپ کو وچن میں دیانا چاہیے وچن کو دھیان پور وقت یدی ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اپنے من اپنے دیماغ میں ان باتوں کو اگر رکھتے ہیں تو ہمارا بسواس مجبوت ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم دھیرے دھیرے پراتھنا کی اور چلتے ہیں تاکہ ہمارا بسواس مجبوتی سے بنا رہے اور ہم ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی پرمیسر کی پراتھ نہ کر سکیں اس تو دیکھ کر سکیں یدی آج آپ چنتی تھیں اپنے گھر کو لے کر کے دکھ کو لے کر کے پریسانی میں آپ پڑے ہوئے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کے انگوں میں درد ہے آپ کے سریر میں درد ہے آپ کے پیروں میں درد ہے آپ کے ہاتھوں میں درد ہے آپ کے گھٹنوں میں درد ہے انیک پرکار کے درد ہے انیک پرکار کے چنتائیں ہیں انیک پرکار کے ڈپریسن آپ کے جیون میں آپ کے لائف میں ہو سکتی ہیں کوئی بھی مسیح بھائی بہن ہو سکتا ہے لیکن یدی آپ اس سے پیڑی تھے آپ دکھئے تھے آپ چنتی تھے پریشان ہیں پرمیسر آپ کی پراتھنا کو نہیں سنتا تو ہر ایک مسیح بھائی بہن کمنٹ کے مادھی ہم سے جبار بتائیے گا کہ یہ آپ کی جندگی میں اس سمیہ کیا کنڈیسن ہے آپ کتنا سمیہ پرمیسر کو دیتے ہیں کیا پرمیسر سے آپ راتھنا کرتے ہیں پرمیسر نے آپ کو کیا آسیز دی آپ کی گھر کو آپ کے پریبار کو آپ کے بچے کو آپ کے لائف میں جو بھی جو بھی کسی پرکار کی پرابلہ میں کسی پرکار کے دکت ہے اسی لئے خودا وہ آج آپ کی جندگی میں کام کرے گا یدی آج سرگدوتوں کو پھرستوں کو جو ہیں ہمارے جو سر و سکتیمان پرمیسر نے ہمارے لئے رکھا ہوا ہے یدی آج ان سے آپ آسیز کو پانا چاہتے ہیں اپنے ہر ایک کاموں کو کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پربھوک کے وچن کو سیئر کرنا ہوگا اور دوسروں تک بتانا ہوگا خود چل کر کے یدی آپ ہو سکے تو بتائیے انتہا اس ویڈیو کو سیئر کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے کمنٹ کر کے جرور بتائیے تاکہ آج پرمیسر کی مہمہ ہو سکے یدی آج ہم پرمیسر کی مہمہ کو کرنے کے لئے اور دوسروں تک پہنچانے کے لئے یدی کوئی بھی ویکتی ایک نیا جوڑتا ہے تو اس سے ہمارے لئے اور بڑی بات کیا ہو سکتے ہیں یدی کوئی ویکتی ایک نیا جوڑتا ہے ہمارے وجہ سے یا آپ کے وجہ سے یا آپ کے پریوار کے وجہ سے یا آپ کے گھر کے سندستے کے وجہ سے تو سور کے دور جو ہیں وہ پھرستے ہیں وہ خوصیاں منائیں گے کیونکہ آپ پرمیسر کا کام کرتے ہیں اور اپنے چندکوں کو مجبوط کرتے ہیں آپ سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم پرمیسر سے پیار کرتے ہیں پریم کرتے ہیں یا جیسے دن ہم نے پرمیسر سے پیار کرنا سیکھ لیا اس دن پرمیسرimar ہمیں دھیر ساری برکت اور آسیز دے گا آج پرمیسر ہمیں آسیز دے گا آج ہماری حرکہ گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ خدا ہے اسی لئے پہلے ہم آپ کو وچن سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں تاکہ آپ کا بسواس مجبوط ہو آپ کا پاؤں ڈگمگائے نہ آپ کا من کچھا نہ ہو اس بات کو یقین رکھنا بھروسہ رکھنا کہ کی بہت ایسے مسیح بھائی بینے جن کا من اکتم شٹرونگ ہے مجبوط ہے وہ بڑے مجبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو یقین کرتے ہیں بلیب کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں ان کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو کورا کرنے والا وہ خدا آج آپ کے ساتھ ہے اسی لئے بلیب بھائی بینوں آج پرمیشنر آج آپ پر ہاتھ رکھے گا اپنا وہ جو سرو سکتیمان پرمیشنر آج آپ پر ہاتھ رکھ کر کے آپ کو آسید دے گا چاہے وہ آپ کی بجنس ہو آپ کے جوب کے آپ کی پریفریشن کر رہے ہیں تیاریہ کر رہے ہیں آپ پریشان ہیں اپنی لائف میں اپنی جیون میں حداس ہو چکے نراس ہو چکے ہیں تو پرمیشنر پربو کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو اپنا سارا بوجھ مجھ کو دے دو آج ہمیں چنتہ کرنے کی آسکتا نہیں ہے آج پربو ہمارے ساتھ ہے اسی لئے آج آپ کو ڈرنا نہیں ہے آج آپ کو دکھت نہیں ہونا آج آپ کو چنتیت نہیں ہونا ہے کیونکہ وہ خدا آج آپ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹے اور کمی کو پورا کرنے والا پرمیشنر یہ ہوا ہے اسی لئے پرمیشنر تک پہنچنے کا صرف ایک مار گئے جو پربی سمسی نے ہمیں سمجھایا اور باتایا یہاں پہ ہمیں کچھ وچن لینا چاہتا ہوں پرمیشنر کا وچن کیا کہتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں یہوں نہ آدھائے چودہ اور وچن نمبر ایک میں لکھا ہے تمہارا من بیاکل نہ ہو پرمیشنر پر بسواس رکھو اور مجھ پر بھی بسواس کرو پرمیشنر کا وچن کہتا ہے بسواس رکھو یدی آپ نے تو یہ تو جان لیا کہ پربی سمسیر ہمارے لیے ہمارے اپرادوں اور گناہوں کے لیے اسے مارا گیا اسے گاڑا گیا اور وہ تیسرے دن چی اٹھا اس کی لہو کے دورہ ہمارے ہر ایک اپراد ہر ایک پرکار کی گناہ ہر پرکار کے پاپ ہر پرکار کی مصیبت ہر پرکار کی چنتائیں ہر پرکار کے دکھ ہماری جندگی سے جاتی ہیں بہت مسیح بھائی بین ایسے ہیں جو کمنٹ کے مادہم سے گواہیہ دیتے ہیں لیکن اس گواہیوں کو ہم سیر نہیں کر پاتے لیکن پھر بھی ہم کوشت کرتے ہیں کہ جتنے مسیح بھائی بین ایسے کی گواہیاں ہم تک پہنچتی ہیں اس کو ہم سیر کرنے کی کوشت کرتے ہیں دوسرے تک بتانے کی کوشت کرتے ہیں کہ پرمیسر نے اس کے جندگی میں کام کیا اس بھائی کے جیون میں کام کیا اس بہن کے جیونے پرمیسر نے کام کیا یدی آج ہم بسواس کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں آپ کے بچے کے جیون میں اگر یدی آپ کو آسیس چاہیے آپ آسیس کو پانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کے مادھیم سے چورو بتائیے گا ہر ایک ایک بیکتی کمنٹ کرے گا ہر ایک بیکتی کمنٹ کرے گا اتنی لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں فیر کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں لیکن کمنٹ بہت کم لوگ کرتے ہیں کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں آپ لوگ کیونکہ آپ کمنٹ کریں گے بتائیں گے ہم آپ کے لئے پراتنہ کریں گے دعا کریں گے آپ کا پرمیسر کو کہتا ہے وچن یہاں پہ لکھا ہوا ہے تمہارا من بیاکل نہ ہو تمہارا من بیاکل نہ ہو مطلب آج ہم چنتی تھیں اپنے بچے کو لے کر کے اپنے بچے کے لائف اسٹائل کو لے کر کے وہ کیسے اس کے دن چریہ رہتی ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے کسی بری حالاتوں میں پھج جاتا ہے کوئی گلت کام کرنے میں اس کا انٹریسٹ جیدہ بڑھنے لگتا ہے تو یہ سب ساری پرابلم آپ کا من بیاکل ہونے لگتا ہے آپ کی بچے جوان ہو چکے ہیں آپ کی بیٹیاں جوان ہو چکے ہیں ان کے لئے رشتے چاہیے ان کے اچھا ایک پریوار ایک اچھا سادہ سے ان کو ملنا چاہیے اس لئے وہ خودہ کہتا ہے تم بلیب کرو بھروسہ رکھو میں تجھ کو آسیز دوں گا میں تیری چندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا آج سنسار میں آپ کو کوئی ساتھ دے یا نہ دے آپ اپنے پیرو پر کھڑی ہیں آپ مجبوط ہیں تو آپ کے پاس س سب کچھ ہے اس بات کو یقین رکھنا یدی دوسروں کے ہاتھ دوسروں کے سامنے اگر ہاتھ فیلاتے ہیں وہ خودہ کہتا ہے کہ تم مجھ پر یقین نہیں کرتا مجھ پر بھروسہ نہیں رکھتا ہے اس لئے آپ کے پاس بدھی ہوگی گیان ہوگا آپ پرمیسر سے بدھی مانگی گی پتا مجھے گیان دیجے مجھے بدھی دیجے یدی آج اس سے گیان اور بدھی مانگیں گے تو آپ کے پاس سب کچھ ہوگا یدی اس سے آپ یہ کہیں گی نہیں پیتا مجھ ری جی میری جی نے پیسے کی بہت کمی ہیں اور م پرمیسر آپ کو پیسے دیں گے نہیں پرمیسر آپ کو پیسے نہیں پرمیسر آپ کو گیان اور بدھی اور سمجھ دے گا اس کے بعد جو آپ کے پاس گیان آئے گی بدھی آئے گی سمجھ آئے گی اس کے دورہ جو آپ کار کریں گے اس میں پرمیسر آپ کے برکت اور حسز دے گا اس بات کو یقین رکھنا باروسہ رکھنا کے خودہ یہی کہتا ہے کہ تو مجھ سے گیان اور بدھی اور سمجھ مانگ اس لئے پرمیسر نے کہا ہے مکتی ساتھ کے ساتھ میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھ ہی مانگنا چاہیے گیان مانگنا چاہیے سمجھ مانگنا چاہیے طاقت مانگنا چاہیے اسی لئے پرمیشر نکاح ہے یدی تم میرے پاس آتے ہو دروازہ کو کھٹ گٹھاتے ہو اپنے دل کے باتوں کو رکھتے ہو پرمیشر کے سامنے یدی آج اس سے گیان اور بدھی اور سمجھ کے باتوں کو مانگتے ہیں ہمارے پاس جب گیان ہوگا تو ہماری کاری کو کر سکتے ہیں جب ہم کاری کریں گے تو ہمارے پاس پیسے بھی ہوں گے جو ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہمارا گھر بھی اچھی طریقے چلے گا اس بات کو یقین رکھنا بھروسہ رکھنا کی پرمیشن آپ کی جندگی میں آپ کو عاصیز دے گا آپ کی حرکت گھٹی اور کمی کو پرمیشن پورا کرنے والا خدا آپ کے گھر میں ہے آپ کے پاس سے آپ کے دل میں رہتا ہے اس بات کے کبھی چنتہ مت کرنا کی میرے سنسار میں کوئی مجھے ساتھ نہیں دیتا میرے گھر کے لوگ میرے پریوار کے لوگ اپنے خود آپ کے اندر اتنا کونفیڈنس ہونا چاہیے اتنا بسواس ہونا چاہیے اتنا بلیب ہونا چاہیے کہ خدا میری وہ مدد کرے گا وہ میری ہریک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا یدی آج ہم بسواس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں اس کے وچن پر اس نے کیا کہا تیرہ من بیاکل نہ ہو پرمیشن وچن کہتا ہے کہ تمہارا من بیاکل نہ ہو پرمیشن پر بسواس رکھتے ہو تو مجھ پر بسواس کرو یدی آج ہم پرمیشن وچن پر بسواس کرتے ہیں کہ پرمیشن وچن کو پرمیشن نے بھیجا ہے تو آج ہمیں بسواس کرنا چاہیے اس خدا پر کی پرمیشن اور پرمیشن وچن پر بسواس کرنا چاہیے اسی لئے پرمیشن کا وچن کہتا ہے میرے پتا کے گھر میں بہت سے رہنے کے ستانے یدی نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا پرمیشن کو وچن کیا کہتا ہے میرے پتا کے گھر میں بہت سے رہنے کے ستانے یادی نہ ہوتا تو میں تم سے کہہ دیتا جب پرویسو مسیح یہ باتیں کہہ رہے تھے اپنی چیلوں سے سمجھا رہے تھے بتا رہے تھے تو آج ہمیں سیکھنا چاہیے آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پرویسر کبچن کیا کہتا ہے اسی لئے کہتا ہے کیونکہ میں تمہارے لئے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں اور یادی میں پرویسر کبچن کیا کہتا ہے اور یادی میں جا کر کے تمہارے لئے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر کے تمہیں اپنے ہاں لے جاؤں گا جہاں میں رہوں وہاں تم بھی رہو گے پرمیسر خوچن کہتا ہے تو یدھی آج ہمارا پرمیسر اتنا ہم سے وعدہ کرتا ہے بلیب کرواتا ہے بھروسہ رکھواتا ہے کہ تم بھروسہ رکھو یقین رکھو جب میں نے مردوں کو جیویت کیا میں نے لکو کو ٹھیک کیا میں نے اندھوں کو ٹھیک کیا میں نے ہر پرکار کی بیماریوں کو ٹھیک کیا ہر پرکار کی دکھ کو ٹھیک کیا تو آج ہماری جین میں اتنی بڑی دکتیں نہیں ہیں اتنی بڑی پرابلم نہیں ہیں جو نہیں ٹھیک ہو سکتی ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہو سکتی ہے یدھی ہم یقین کرتے ہیں بلیب کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں یدھی آپ اس پراتنہ کو آنتہ تک کرتے ہیں تو آپ کی جندگی میں پرمیسر آپ کو اتنا گیان دے گا اتنی بدھی دے گا اتنی سمجھ دے گا کہ آپ یقین کریں گے کہ خدا میری جندگی میں کام کرتا ہے بھروسہ رکھنا کی پرمیسر نے کیا کہا ہے یہاں پر پرمیسر کو بچھن اور کہتا ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کا مارگ جانتے ہو پرمیسر کو بچھن کیا کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں وہاں کا تم مارگ جانتے ہو تھوما نے اس سے کہا اے پربو ہم نہیں جانتے کہ تم کہا جاتا ہے اور جا رہا ہے تھوما جس کا پربیسو مسیح کا چیلہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ پربو ہم نہیں جانتے تو کہاں جا رہا ہے تو یہ بات کس طریقے کھوئی پربیشر کا وچن آگے کیا کہتا ہے لکھا ہے پربو ہم نہیں جانتے کہ تم کہاں جا رہے ہو پربیشر کا وچن کہتا ہے تو مارک کیسے ہم جانے عیسو مسیح نے اس سے کہا اس کو سمجھایا اس کو بتایا عیسو نے اس سے کہا مارک اور ست اور جیون میں ہی ہوں بینا میرے دوارہ کوئی پتا کے پاس نہیں پہنچ سکتا یدی تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے پتا کو بھی جانتے اور اب اسے جانتے ہو اور اسے دیکھا بھی ہے تو یہ بھی گھٹنا ہے گھٹتی ہیں جب پربیشر مسیح کے باتیں پربیشر کہتا ہے مارک اور ست اور جیون میں ہوں مطلب مارکی ہے ست اور جیون پربیشر مسیح ہے تو اس کا مطلب ہی ہمارے لئے سب کچھ ہمارا پربیشر ہے جو یقین کرتے ہیں باروسہ رکھتے ہیں تو انہی کی جیون نے پربیشر ان کو برکت دیتا ہے ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو آسیز دیتا ہے اور پربیشر نے کہا کہ میں تمہارے بن سچ کو تمہارے گھر کو تمہارے پریوار کو تمہارے گھر کے سدشنوں کو تمہارے گھر کے ایک ایک وقت کو میں سمحال کے رکھوں گا اسے آسیز دوں گا یدی آج ہم یقین رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں بلیپ کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہمیں وہ طاقت وہ سامرت وہ پربیشر دیتا ہے اس لئے آج آپ کو یقین کرنا ہوگا وہ آج ہم سے بہت پیار کرتا ہے ہر ایک مسیح بھائی بین جانتا ہے کہ ہر ایک تمام پرکار کی بیماریاں اس انسار میں کلیس ہے سنکٹ ہے دوک ہے مسیبت ہے ڈپریسن ہے چنتائیں ہیں دوک ہے مسیبت ہے تو یہ ساری سمجھیاں آپ کے لائپ میں اور آپ کی جیون میں آئیں گی لیکن کبھی بھی آپ کو ہارنا نہیں ہے یادی آج آپ نے ہارت مان لی یادی آپ نے پیرو کو اپنے پیچھے کر لیا تو پرمیشر کہتا کہ تو بسواس ہی نہیں کرتا کیا تھومہ کی جیون میں نہیں آئی کیا یہنہ کی جیون میں گھٹنا ہے نہیں گھٹی کیا ان کی جیون میں پرابلم نہیں آئی کیا ان کا بسواس کمجور نہیں ہوا جب پرمیشر مسیح کا چیلو کا بسواس کمجور ہو سکتا تھا جو پرمیشر نے ان کو ابھی سیکھ کیا تھا پرمیشر نے بارہ سسو کو چھونا تھا ان کی جیون میں کیا کبھی دکتیں نہیں آئیں کبھی کیا پرابلم نہیں آئیں آئیں ہیں ان کا بھی بسواس کمجور ہوتا تھا تب ہی وہ پرویسو مسیح کا ہاتھ ساتھ چھوڑ دیئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے بسواز کیا یقین کیا اور لاشتک بنے رہے اور پرمیسور کی پوری سنسار و پوری پردبی پر وچن کو پھیلا دیا اس بات کو یقین رکھنا پرویسو مسیح کے جب چیلو کا بسواز کمجور ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا ہیں اس بات کو یاد رکھنا اس طرح میں جتنے بھی مسیح بھائی وین بلیب کرتے ہیں بھروسہ رکھتے میں جانتا ہوں کہ آپ کا بسواز کبھی کمجور پڑنے لگتا ہے لیکن آپ کو ان وچن کو دھیان سے سننا ہے سمجھنا ہے تاکہ آپ کے اندر کانفیڈنس آئے آپ کے اندر بسواز آئے آپ کے اندر انرجی آئے کی پرمیسور آپ کی جندگی میں کام کرتا ہے اسی لئے تمام پرکار کی مہاماریوں سے لڑنے کے لیے تمام پرکار کی ہر پرکار کی سمجھیاں ہیں چاہے وہ سردی ہو چاہے جو خام ہو چاہے چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو ان ایک پرکار کی پرابرم چاہے وہ روگاڑی ہو بساڑی ہو پرمیسور آپ کو صورت چھوٹ رکھے گا وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو جلا دے گا جھلزا دے گا یدی آج ہم بسواز کرتے ہیں جوتی آپ کے شہرے پر چمکے گی آپ کے اندر چمک آئے گی آپ کے باڈی میں آپ کے سریر میں آپ کوئی بھی کار کریں گے اس میں آپ کو سفلتا چرول ملے گی یدی آج ہم یقین کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں اس خودہ پر اس پرمیسور پر جسے ہم دعا کرتے ہیں پراتھ نہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں میں چاندتا کہ اتنی سمیں بہت مسیح بھائی بین نیراز ہیں جن کے جیوانے پرابلمز ہیں وہ کمنٹ کے مادگم سے بتاتے ہیں ہم ان کے لئے پراتھ نہ کریں گے دعا کریں گے یدی آج آپ آسیس کھپانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں اپنے بچے کے جیوان میں آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں تو خودہ کہتا ہے کہ یقین رکھ بھروسہ رکھ میں تیری زندگی میں ہر ایک ایک گھٹے اور کمی کو پورا کروں گا آج ہمیں کسی بھی برکار کی بیماری سے نہیں ڈڑنا چاہیے وہ کتنی بھی بڑی بیماری کیوں نہ ہو چاہے پتھری ہو کھون کی کمی ہو سوجہن ہو خاسی ہو پیلیا ہو کب جو انیک برکار کی پرابلم چکر آپ کو آنا آپ کی باڈی فیسکلی منٹلی آپ کمچھور ہو چکے ہیں تو یہ سب پرابلم سے جو آپ کی چیون میں جو یقین کرے گا جسے لئے پرمیشن نے کہا کہا جو بھوجن کرے گا اسی کا تو پیٹ بھرے گا یعنی آج ہم یقین کرتے ہیں اس خودہ پر بھروسہ رکھتے ہیں یعنی آپ کے بیٹے اور بیٹیا یقین نہیں کرتے بھروسہ نہیں کرتے پرمیشن نے تو کہا ہے کہ تم اس کے لئے پراتھ نہ کرے اس کو میں ٹھیک کر دوں گا لیکن اس کے جندگی میں کام نہیں کروں کیونکہ وہ مجھے یقین نہیں کرتا مجھ پر بھروسہ نہیں رکھتا ہے اس بات کو یقین رکھا یعنی آج ہم بھوجن کرتے ہیں تو ہماری جو بھوکیں مٹتی ہیں یعنی ہم کیا ہمارے بھوجن کرنے سے دوسرے کے بھوک مٹتی ہیں نہیں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے پرمیشن نے کہا ہے جو کھانا کھائے گا اسی کے بھوک مٹیں گا جو پراتھ نہ کرے گا جو بھسواز کرے گا اسی کے جیونے پرابلم جو سولب ہوں گی اسی کے جیونے ہر پرکار کی پرابلم جو دیکھتے آتی وہ سولب ہوں گی ہر پرکار سے میں ابھی سیکھ کروں گا پھبیتر آتما کے دارہ اسے ابھی سیکھ کروں گا تاکہ وہ ربو کے بھچن میں چل سکے اور سیکھ سکے اور سمجھ سکے آج ہمارے پاس تمام پرکار کی اسود آتما ہیں چطر وہ سیطان جو آج آپ کی جن آپ کی جنگی میں ہر ایک مسیح بھائی بین کے جیون میں وہ کار کرتا ہے وہ بہت چطر ہے انسانوں سے بہت چطر ہے اس بات کو یاد رکھنا وہ سیطان جو ابلیس جو سیطان ہے جو آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں ہمیشہ گھت لگا کر کے بیٹھتا ہے کہ میں کس کو پھاڑتا ہوں اور کس کو کس کے جنگی میں کتنی نقصان کتنی پرابلم کتنی دکتیں کتنا ٹینسر کتنا ڈیپریسر دی سکوں وہ چاہتا ہے آپ کو ہٹانا اسی لئے آج آپ کو ہٹنا نہیں ہے اپنا قدم پیچھے کبھی نہیں ہٹانا اسی لئے ہم پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں بندی کرتے ہیں کہ پیتا آج ہمیں آپ سرچت رکھیں گے آپ ہمیں سبھالیں گی سناسری کے نام سے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں پیتا پرمیشہ حالیلویہ 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 دھنم آدیشو دھنم آدیشو پری بھائی بینوں آبائی چلتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں اور پریئر کرتے ہیں بڑی ہواو کے ساتھ بڑی حمد کے ساتھ بڑی دیلیری کے ساتھ آپ کو اس پراتنہ کو گرہڑ کرنا ہے تاکہ آج پرمیشہ آپ کی جندگی میں آج آپ کو ابھی سیکھ کرے پویترہ آتمہ کے دوارہ آج وہ آج سے ہر پکار کی بیماریاں آپ کے جیون سے چھوٹے گی آج وہ ہر پکار کی بیماریاں آپ کے جیون سے جلیں گی سناسری کے نام سے ہر پکار کی سیکھین پرابلمس آپ کے جیون سے جانے والی سناسری کے نام سے ہر پکار کی آپ کے جیون کے بیجنس سے جو گھٹی اور کمی ہو رہی ہے اس میں بڑھوٹری ہونے جاری ہے سو گناہ پرمیشہ آپ کو دینے جارہا ہے سو گناہ پرمیشہ آپ کو دینے جارہا ہے دہر رکھئے بسواس رکھئے بھروسہ رکھئے کہ پرمیشہ آج آپ کی جیون میں بہت دھیر سارا پیار دینے جارہا ہی سنناصری کے نام سے آج پرمیسر آپ کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے گا آج وہ ہر ایک چیز کو مہیا کرانے والا ہے ہر ایک چیز کو دینے والا ہے پرمیسر نے کہا کہ تو بھروسہ رکھ اسواز کر میں تجھے ہر ایک چیز دوں گا میں تجھے وہ ہر ایک چیز کو گھٹی اور کمی کو دوں گا جو تیرے اندر چاہیے تجھے چاہیے جو تجھے تیرے چیز میں گھٹی اور کمی ہے پرمیت سے اس کو پورا کرنے چاہ رہا ہے آپ کی بچے اسمیں پریشان ہیں اتنی پڑھائی رکھائی کرنے کے بعد بھی اسے نوکری نہیں ملتی اسے جوب نہیں ملتی پرمیت سے اس کے جینور ڈھے ساری بلیسنگ کرنے جا رہا ہے اس کو ایک نیا مارک دینے جا رہا ہے ایک کتاب مارک دینے جا رہا ہے اس کے پروار سے اس کے گھر سے اس کے سماث سے وہ جہاں بھی کہیں بھی کسی دیستان میں رہتا ہے آپ کا بیٹا طاقت دے گا سمجھ دے گا تاکہ وہ آپ کی پرمیسر کی مہمہ کر سکے اور آپ کا دھنواد کر سکے پرمیسر آج ان کے جیون کو چھوٹ گی تھا پرمیسر ان کو بلیز کر اس کو آسیز کر اس کے جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کر کہ یہ ہوا ہمارا چٹان ہے یہ ہوا ہماری طاقت ہے آج ہمیں پرمیسر ہمیں رڑنے کے لیے تیار کرتا ہے ہمارے لیے پرمیسر ہمیں تیار کرتا رہتا ہے یدھگرنے کے لیے کیونکہ پرمیسر کہتا ہے تو بیج یہ ہوا مانس سے کیا ہے تو اس کی صدھی لیتا ہے یہاں پہ دعوت کہتے ہیں کہ منس سے کیا ہے تو اس کی صدھی لیتا ہے کہ ہم سے پرمیشتر پیار کرتا ہے تب ہی وہ ہماری صدھی لیتا ہے ہم کو یاد کرتا ہے یا یاد میگا ہے کہ تو اس کی کچھ چنتہ کرتا ہے پرمیشتر کا وچن کہتا ہے یہاں پہ دعود کہتے ہیں کہ پرمیسر منظر کیا کونسی چیز ہے جیتے اس کے سندھی کرتا ہے اس کی چنطہ کرتا ہے کیونکہ وہ منظر تیری چنطہ نہیں کرتا ہے منظر تیر ساپس پیار نہیں کرتا ہے منظر تو اس سے پراتنہ نہیں کرتا ہے وہ تو بیند تی نہیں کرتے تو پھر کیوں تو اوپے ریشان ہیں دعود یہاں پہ کہتے ہیں لیکن پرمیسر نے یہ کہا کہ وہ میرے بیٹی بیٹیاں ہیں وہ ایک دن میرے پاس جرور آئیں گے آج پرمیسر کے سامنے آ جا گئے ہیں تو اپنے گھٹنے کو ٹیک کیے اپنے گھٹنوں کو ٹیک کیے اس پراتنا کو ریسیب کریے کیونکہ آپ کی جیون میں بہت سارا پیار پرمیسر دینے جا رہا دھے سارا پیار آپ کی جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا اسو ناصری کے نام سے دھن ہے یہ ہوا پرمیسر کہ آپ نے ہمیں سمحالہ ہے آپ نے ہمیں گیان دی ہے آپ نے ہمیں طاقت دی آپ نے میرے ہاتھوں کو پیروں کو مجبوط کیا پیتا پرمیسر مجھے شٹرونگ کیا میری بیجنس میں آپ نے میری مدد کی میرے گھر میں آپ نے مدد کی پرمیسر آپ کو ٹھے ساری بلیسنگ کرنے جا رہا اسو ناصری کے نام سے آپ کو گھبرہت کو محسوس بلکن نہیں کرنا آپ کو چنتیت نہیں ہونا ہے آپ کو نراس نہیں ہونا آپ کو پریسان نہیں ہونا آپ کو حطاس نہیں ہونا کیونکہ پرمیسر آپ کی جیون میں ڈھے ساری بلیسنگ کرنے جارہا ڈھے سارا پیار آپ کی جیونے پرمیسر دینے جارہا اس انaserی کے نام سے پرمیسر کبشن کہتا ہے منوص تو سانس کی سمان ہے اس کے دن ڈھلتی ہوئی چھائیہ کے سمان ہے آج ہم جانتے ہیں پرمیسر کبشن کیا کہتا ہے منوص تو سانس کی سمان ہے کیونکہ منوص سے ایک سانس کے سمان ہے سانس ہماری کبھی بھی بند ہو سکتی ہے اس لئے یاد رکھنا آپ کی بیٹی کو پرمیسر وہی سمحال کے رکھتا ہے وہی خدا ون وہی سچا پرمیسر جو دو ہجار ورس پہلے آ کر اس رشتے کے لئے اپنے پرانوں کو اپنے لہو کو بہایا تھا اپنے پرانوں کو کھویا تھا ہمارے لئے اپنے کوڑا کھایا تھا ہمارے لئے اس کے اوپر دھونگا گیا تھا اس کو مارا گیا تھا اس کے کوڑے کھانے سے ہم آج چنگے ہوئے ہیں اس کے لہو بہانے سے آج ہمارا پاپ دھولا ہے تو ہمیں کیوں نہیں یاد کرتے ہیں کیونکہ پرمیسر نے کہا ہے منو سے تو سانس کے سمان ہے اس کے دن ڈھلتی ہوئی چھایا کے سمان ہے آپ کیا ہیں کیا آپ ہمیشہ جوان رہیں گے اگر آپ بچے ہیں تو کیا آپ جوان نہیں ہوں گے اگر آپ جوان ہیں تو کیا آپ بھوڑے نہیں ہوں گے اب بھوڑے نہیں ہوں گے تو کیا آپ کبھی مریں گے نہیں پرمیسر کہتا ہے منو سے ایک سانس کے سمان ہے کہ جمعی سے سانس آتی رہتی جاتی رہتی ہے اسی طریقے جوانی آتی ہے اسی طریقے بچپن آتا ہے جوانی آتی بڑھائی آتی تو اسی لیے آپ کو اس انسار میں جیتا دن رہنے کے لیے پرمیشن ہی نہیں ٹھہرہا ہے وہ انتقال جیون کو اگر پانا چاہتے ہیں تو پرمیشن آپ کے جیون میں دھیر ساری خرصیاں دینے جا رہا ہے آپ کے بچوں کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کے بجنس میں بڑی پروفٹ ہونے جا رہے ہیں آپ کے جیون میں ہر پکار کو سرابی بندھن ہر پکار کے کرجی جواب کی جیون میں ہے وہ مسیبت ہے وہ ٹوٹنے والی سناثری کے نام سے پرمیشن آپ کی جیون کو آج چھونے والا ہے آج آپ کو گھبرہت کو نہیں محسوس کرنا ہے کیونکہ پرمیشن آپ کی جیون کے ہر پکار کی بیماریوں کو چھلسانے جا رہا ہے سناثری کے نام سے وہ ہر پکار کی بیماریاں ہر پکار کی جو تنگی آپ کے گھر میں آ چکی ہے آپ کے گھر میں پیسے کی عارتی کی صدی بہت خراب ہو چکی ہے آپ پیسے سے لڑ رہے ہیں آپ پیسے سے نہیں جیت پا رہے ہیں پرمیشن کہتا ہے میں تجھے بلیس کروں گا میں تجھے آسیس دوں گا تجھا ہے جہاں بھی جائے گا میں تجھے آسیس دوں گا میں تجھے سمحال کر رکھوں گا میں تجھے گیان اور بطھی اور سمجھ دوں گا جتنے بھی جن کے ماتا پیتا جن کے پاس بچے ہیں جن کے پاس بچے نہیں ہیں ان کو پرمیشن دینے جا رہا ہے اور جن کے بچے ہیں پرمیشن کہتا ہے ان کو مڈھیر ساری آسیس دوں گا تجھے سارا گھان دوں گا تجھے ساری بطھی دوں گا تجھے ساری سمجھ دوں گا تاکہ وہ آگے چل کر کے انتی کر سکے اور پھلونت ہو ان کے جیون میں پھل آئے وہ بھی نہ دردر کے بھٹکے کہ پرمیشن نے کہا ہے کہ من اس سے اس انسار میں اس فرطیر پر بھگوڑا ہوگا لیکن پرمیشن نے کہا تو جتنے لوگ بسواز کریں گے جتنے لوگ مجھ پر بسواز کریں گے وہ ایک جگہ استھر رہیں گے اور بھروسہ رکھیں گے بسواز کریں گے تو اس کے جیون میں ہر وہ چیز کو پورا ہوگا جو اپنے جیون میں کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے جیون میں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ پرمیشن میرے بیٹے کے جن میں کام کرتا یا نہیں کرتا تو کمنٹ کے مادہم سے جرور بتائیے گا کمنٹ لکھئے گا تاکہ آپ اپنے ہر ایک مسیح بھائی بہن اپنی باتوں کو لکھے اپنے من کی باتوں کو سیر کرے اپنے آپ جو آس وہ بہا رہے ہیں جو رو رہے ہیں آج جو آپ کو رونا نہیں پڑے گا پرمیشن کہتا ہے مت رو مت چنتہ کر کہ میں تیرا خودا ہوں میں تیرا پرمیشن یہوا ہوں میں نے تجھے آج سمحالا ہے تو تجھے میں انتقال تک سمحالے رہوں گا میں نے تجھے سمحالا ہے تو تیرے بیٹے کو تیری بیٹی کو سمحالوں گا تیرے گھر کو تیری پریبار کو سمحالوں گا تو آج تو کیوں چنتہ کرتا ہے کیوں پریسان ہے کیوں ہمیں بتائیے کس لئے پراتھنا کرنا ہے کس کے لئے پراتھنا کرنا اپنے گھر کے لئے بجنیس کیلئے جوب کے لیے آپ بجنیس شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کی پیسہ فصا ہوا ہے آپ کا پیسہ نہیں آ رہا ہے تو آنے والا ہی سناصری کے نام سے کہاں پر فصا ہوا ہے کیسے آپ کا پیسہ فصا ہوا ہے آپ کی سیلزی نہیں مل رہے ہیں آپ دس وانس جو دیتے ہیں پرمیسر آپ کو ڈھیل ساری بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آپ کو آسیس پرمیسر دینے جا رہا ہے آپ دس وانس کو ضرور دیجئے دان بھیٹ جرور راسی کریے لیکن پرمیسر آپ کو برکت دے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پرمیسر پورا کرے گا بلیسنگ کرے گا آپ کے پاس جو اتنا بھی ہو اگر دان آپ کہیں بھی کرتے ہیں کسی بھی ستان میں کرتے ہیں تو پرمیسر آپ کو دھیل ساری برکت دے گا یہ نہیں کہ آپ کو لاکھوں روپے کرنا ہے نہیں پرمیسر کہتا ہے کہ تیرے پاس جو بھی ہے کچھ ہے دس پانچ بیس بیس جو بھی ہے پرمیسر آج آپ کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے وہ آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کہیں بھی دان کریں پرمیسر آپ کو برکت دے گا آپ کو آسیز دے گا پرمیسر آپ کی جیونٹ ہی ساری برکت اور آسیز کو دینے جا رہا ہے آپ کہیں بھی دان کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ رہتے ہیں پرمیسر آپ کو برکت دے آپ کو آسیز دے آپ دوسروں کی مدد کریں اگر آپ دان نہیں دے پاتے ہیں تو دوسروں کی جرور مدد کریں دوسروں کی ہلپ کریں گریبوں کی مدد کریں ان کو کھانا کھلائیں اگر وہ بھوکھے ہیں تو ان کو جرور دیکھیں ان کو آج آپ پرمیسر کے سامنے آج اپنے پرمیسر کے سامنے آپ کو گھٹنے ٹک کر کے پراتھنا کرنا کی پرمیسر مجھے سامرد دے مجھے گیان دے مجھے بدھی دے مجھے طاقت دے پتا پرمیسر جہوا کہ آج میں پرمیسر آپ کے سامنے گھٹنے کو ٹک کر کے پراتھنا کرتا ہوں پنتی کرتا ہوں کہ پتا تو مجھے سمحا لے گا تو مجھے سمحا لے گا یہ سناسری کے نام سے آج آپ چنتیت کیوں ہیں کیوں ہتا حدا سے نراس اپنے لائک میں جیونے پریشان ایک ایک پرمیسر کا وچن کہتا ہے یہ ہوا اپنے سورگوں کو نیچہ کر کے اتر آ پرمیسر آج ہمارے دل میں آ پتا پرمیسر اپنے سورگوں سے اوہ پتا پرمیسر ہمارے طرح پا پتا پرمیسر آج ہمیں آبی سیکھ کر ہمیں پوتر آطمہ کی دورہ پتا پرمیسر آبی سیکھ کر آج ہمارے ہر پرکار کی بیمارجوں کو پتا پرمیسر دیکھی اس نیچہ کے نام سے ہمارا پتا پرمیسر آج ہم بہت تandelی طرح ہو چکے ہیں آج ہم پریشان ہو چکے ہیں اپنا ہاتھ پتا پرمیسر ہمارے اوپر بڑھا پیتا پرمیسر پرمیسر اپنا ہاتھ آپ کو اوپر رکھنے جا رہا ہے آج اس بیجے سے آپ پرابت ہونا آپ بیجے ہی آپ پرابت کریں گے آپ بیجے ہونے والے ہیں آپ جیتنے والے ہیں آپ جیتنے والے ہیں ہر پکار کے سنکٹ سے ہر پکار کے کلیس سے ہر پکار کے دکھ سے ہر پکار کے مصیبت سے آپ جیتنے والے اسو ناصری کے نام سے دھنواد کرتے ہیں پتہ پرمیشر آپ کی مہمہ ہو آپ کی ستی ہو پتہ پرمیشر حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دے شہر پربو آپ کی ستی ہو اندہ نیم آب چیجز اندہ نیم آب چیجز اندہ نیم آب چیجز اس اناسری کے نام سے ان کی بچے کے جیون میں جو بیجنس کرنا چاہتے ہیں ان کو آسیز دیں ان کے گھر میں جو پیسے فسے پڑے ہیں اس کو آسیز دیں ان کے پریبار میں جو بچے نہیں اس اناسری کے نام سے ان کی فیملی میں بچے نہیں سنا سری کے نام سے اس کو اب سیکھ کر پبیترہ تمہاری دورہ چھوٹ پیتا پرمیسر ان کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو دیکھ پیتا پرمیسر کیونکہ آپ تو سرو سکتیمان پرمیسر ہیں آپ نے تو سبی کو سمحالا ہے آپ تو چھنٹا جیبت یہ ہوا پرمیسر ہیں آج آپ کو چھنٹا نہیں کرنا کیونکہ یہ ہوا میری پراتنہ کو سنے گا یہ ہوا میری پراتنہ آج وہ سنے گا آج وہ ہر ایک مسیح بھائی بین کی پراتنہ کو پرمیسر سننے جا رہا ہی سنا سری کے نام سے جتنے لوگ پراتنہ کرتے ہیں جتنے لوگ گڑ گڑا کر کے اس میں پراتنہ کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہماری اور کان لگاتا ہے وہ جو سچا پرمیسر ہے وہ دھرمی پرمیسر ہے اسی لئے میری وہ پراتنہ سنے گا ہم پاپی ہیں اسی لئے پرمیسر آج اپنے بیٹے کی پراتنہ کو سنے گا آپ اپنے بچوں کی پراتنہ سنے گا آپ کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا ہر پرکار کی برائیوں آپ کے جیون سے جانے والی سنا سری کے نام سے یہ ہوا میری چٹان ہے میری طاقت ہے میرا بل ہے میرا یہ ہوا پرمیسر میرا خداون میری سہائیتہ کرے گا مجھے ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کی برائیوں سے وچانے والا میرا خدا ہے وہ میرا پرمیسر ہے اسی لئے آپ کو دھر رکھنا ہے بسواس رکھنا ہے کیونکہ وہ سر و سکتیمان پرمیسر ہے آج وہ آپ کے بیٹے کے چین میں ہاتھ رکھنے والا ہے وہ آپ کو آسیس دینے والا ہے آپ کے بیجنس میں آسیس دینے جا رہا ہے اس انا سری کے نام سے آپ کے بیٹے جوب کے لیے اس میں دھونڈ رہے ہیں پریسان حطا سے نراس ہیں آپ کے بچے کے لیے ایک اچھا رسطہ نہیں ملتا آپ کے لڑکے کے لیے اچھا رسطہ نہیں ملتا لیکن پرمیسر دینے جا رہا ہے اس انا سری کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی بیماریاں پیرو میں درد ہے سیریوں میں درد ہے جھکڑن ہے کسی پرکار کے گھٹنوں میں درد ہے آج کسی پرکار کا جوئنٹ سپین ہے اس انا سری کے نام سے وہ ختم ہونے جا رہا ہے اس انا سری کے نام سے وہاں پر ہاتھ رکھئے جہاں پر آپ بیمار ہیں وہاں پر ہاتھ رکھئے آپ کے دل میں آپ کی کسی پرکار کی باتیں ہیں تو پرمیسر سے جرور کہیے کمنٹ کے مادہم سمیں بتائیے پرمیسر تک جرور پہنچائیے تاکہ پرمیسر آپ کی پراتنہ کو سنیں آپ کو آسیز دے آپ کو برکت دے آپ کی گھر میں آسیز دے پرمیسر آپ کو چھونے جا رہا ہے سناسری کے نام سے آپ جا آپ کی جیونے جوتی چمکی جانے جاری ہے آپ کی چیرے پوچھ چمک آنے جاری ہے جوتی ان پر چمکے پیتا پرمیسر ہے تمام پرکار کی اساد روک انتقاری روکی پویتر آتما کے دورہ سی سے لے کر کہ پیر تک تمام دوکھ اور درد بھرے انگوں کو چلا دیجئے سناسری کے نام سے ہر پرکار کی خانسی ہر پرکار کی ٹی بی کے بیماری ہر پرکار کی جنین ان کو انہیاتی پیتا ہی سناسری کے نام سے چاہے وہ صبح ہو چاہے سام ہو دوپہے رو ان کو چکر آتا ہے ریٹ ویسر ہائی ہو جاتا ہے پی 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 پیتا پرمیسر ہے سناسری کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی بیماری آپ کی جیون سے چانے والی ہے آپ خبرہ ہٹ کل جھن کو محسوس کر رہے ہیں اپنے بچے کی جیون کو لے کر کے آپ کے بچے سراپ کا سیون کرتے ہیں آج وہ ہر پرکار کی کٹکا تماکل نچے سے آپ کو آج چاہت کرنے جارہا ہے سناسری کے نام سے آج ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ کو اچھات کرنے جا رہا ہے سناسری کے نام سے ہر پرکار کی زراب سے ہر پرکار کی جو آپ کی بچے سراب کا سیون کرتے ہیں اس کو اچھات کرنے جا رہا ہے اس کو چھونے جا رہا ہے سناسری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھرنوا دیشو دھرنوا دیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی جو گھر نہیں ہے پرمیسر آپ کو گھر دینے جا رہا ہے سناسری کے نام سے چھوٹا گھر ہے بڑا گھر دینے جا رہا ہے پرمیسر پسواز کریے بلیب کریے پرمیسر آپ کی جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے آپ کو پرمیسر دھیر ساری برکت دینے جا رہا ہے دھیر سار آسیز دینے جا رہا ہے اسو ناصری کے نام سے پیتا پرمیسر ہم دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیسر آپ کی مہمہ کرتے ہیں اسو ناصری کے نام سے پیتا پرمیسر آمین